ہندوستان کے لیے چند ریان کے چاند پہ اترنے کے بعد بھی خوش خبری ملنا جاری ہے نیرہ چوپڑا انہوں نے ورلڈ ایتلیٹک چیمپینشپ میں گولڈ میڈل جیتا ہے گولڈ میڈل بڑی بات ہے یہ اس کھیل میں شاید پہلا ورلڈ گولڈ میڈل ملا ہے کسی کھلاڑی کو تو نیرہ چوپڑا کو ملا ہے وہ یہاں لگے ہاتھوں میں اور یاد دے لا دوں جس وقت مہلا کھلاڑی مہلا پہلوان دلی میں اندولن کر رہی تھی اپنے یون شوشن کے کھلاف نیرہ چوپڑا ان گنے چونے کھلاڑیوں میں سے تھے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بس اتنا ہی اب میں پھر کھیل پہ آتا ہوں تو ہنگری کی راجدانی بودھا پیسٹ میں بودھا پیسٹ میں یہ ورلڈ ایتلیٹکس چیمپینشپ چل رہی ہے اس میں کچھ اور کھلاڑی بھی جیتے ہیں اندوستان کے ان کے نام خبروں میں آتے جا رہے ہیں لیکن وہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچوے نمبر پر ہیں لیکن اس کے علاوہ وہاں پر ایک چرچہ بہت ہو رہی ہے ایک فوٹو بہت آ رہی ہے اس فوٹو کو لے کر میں آپ کے بیچ آنا چاہتا ہوں وہاں پر پروشوں کی 4x400 میٹر یعنی چار کھلاڑی مل کر 400 میٹر کا ریلے ریس پورا کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ریلے ریس تو ایک کوئی ایسا بیٹن رہتی ہے ایسا کوئی ڈنڈا سا رہتا ہے اس کو کھلاڑی دوڑتے ہوئے دوسرے کو دیتے ہیں پھر دوسرا دوڑ کے جا کے تیسرے کو دیتا ہے ایسے ایسا ہوتا ہے یہ کھل تو اس میں فائنل تک یہ ٹیم پہنچی امریکہ کی ٹیم کے مقابلے بھی اس نے بڑا اچھا پردرشن کیا ہندوستان کی ٹیم سے اتنے اچھے پردرشن کی امید کسی کو نہیں تھی اور ہوا یہ کہ جب ہندوستان کی ٹیم فائنل کے پہلے کے ایک مقابلے میں امریکہ کی ٹیم کا مقابلہ کر رہی تھی تو ایک اناؤنسر کی آواز آئی یہ کون ہے یہ انڈین ٹیم ہے کیا یہ اس طرح کی کچھ ان کی آواز مائک پر گونجی وہاں پر لوگ حیران تھے کہ یہ انڈیا کی ٹیم ایسے کیسے کر سکتی ہے ہوا اب انڈیا کی ٹیم کے نام میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں بہت اچھے نام ہیں محمد انس یہیہ اموج جیکب محمد اجمل اور راجیش رمیش یہ چار نام ہیں یہ ٹیم رہتی ہے اکیلے نہیں کھلتے ہیں یہ ٹیم رہتی ہے ہندوستان کے لئے اس سے اچھی ٹیم کیا ہو سکتی تھی کہ اس میں مسلم کھلاری بھی ہے عیسائی کھلاری بھی ہے ہندو کھلاری بھی ہیں اور ایک ٹیم کے روپ میں یہ کام کر رہے ہیں یہ سچا ہندوستان ہے یہ یہ سچا ہندوستان ہے کہ جب الگ الگ دھرموں کے لوگ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں یہاں پر تو ہندوستان اسی طرح فائنل میں پہنچتا ہے اسی طرح سے نئے ریکارڈ بناتا ہے اس ٹیم کو کسی جاتی اور دھرم کے آدھار پر بنایا نہیں گیا ہے اس کی کامیابی کے بعد اس کے ناموں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج دیش میں جو ماحول ہے اس ماحول میں اس ٹیم کا کیا مہتو ہے پہلے کوئی چرچہ نہیں ہوتی تھی دس بیس پچیس سال پہلے تک ہندوستان کی فوٹبال ٹیم میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم میں خاص کر مجھ کو یاد ہے کئی سکھ رہتے تھے کئی عیسائی رہتے تھے کئی مسلم رہتے تھے کسی کو دھیان نہیں رہتا تھا کوئی اس بات کو نہیں گنتے تھے یہ تو جب جب دیش میں سمپردائقتہ کو بڑھاوا دیا جاتا ہے تب تب لوگوں کو یہ یاد آتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ میں پانچ ٹینکوں کو اڑانے والے کیپٹن کا نام حمید تھا وہ دیش کا سب سے بڑا ایک بہادر شہید ہوا اڑانے کے بعد ہوا شہید ہوا تب اس کا نام یاد آتا ہے جب ملک کے مسلمانوں کو کوئی گدار کہتا ہے تب یاد آتا ہے یہ حمید تھا جب دیش میں سمپردائیک تناؤ رہتا ہے تو یاد آتا ہے کہ کس طرح کا تانہ بانہ ملا ہوا ہے اس دیش میں اس ٹیم کو لے کر کچھ لوگوں نے لکھا کچھ لوگوں نے لکھا جو پچھلے کانگریس سرکار کے ایک وط منتری تھے ہوم مینیسٹر بھی تھے پی چیدم برم انہوں نے لکھا کہ یہ چاروں کھلاری سہیوگ آپسی بھروسہ اور صدبھاؤ کی تصویر ہیں انہوں نے لکھا یہ عشور کی کرپا ہے کہ ہنگری کے بڑا پوست کے آس پاس کوئی ویبھاجن کاری بریگیڈ نہیں ہے اگر ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ایسی دھارمی کے ایک جوٹتا جو ہے ٹیم میں اس کا کوئی ویروت کرنے اتر جاتے وہاں پہ کسی کھلاری کے دھارم کا ویروت کرنے اتر جاتے اس ناتے لکھا ہے چیدم برم نے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے ایسی کئی باتیں لکھی ہے کچھ لوگوں نے اس کے خلاب بھی لکھا ہے کہ کھیل میں دھارم کو لانے کی کیا جرورت ہے لیکن ایک ورشت پترکار ہیں راجدیب سردیس آئی آپ الگ الگ کئی ٹی وی چینلوں پر ان کو دیکھتے ہوں گے الگ الگ سمیہ پر ان دنوں شاید وہ آج تک وگر کسی چینل پر ہیں انہوں نے کہا کہ نیرد چوپڑا کے گولڈ جیتنے کے بیچ ریلے ٹیم کے سدسیوں کو نہیں بھولنا چاہئے ریلے ٹیم کے کھلاری بھلے ہی الگ الگ آستھا کے رہتے ہوں الگ الگ آستھا رکھتے ہوں لیکن بھارتی ہونے کے ناتے وہ ایک سا جڑے ہوئے تھے انہوں نے لکھا جب ہم نیتاؤں کی طرح دیوار بنانے کی بجائے کھیل کے جیسا پل بناتے ہیں تب ہی بھارت کی شکتی صحیح معنی میں سمجھی جا سکتی ہے جائے ہند یہ راجدیب سردیس آئی نے یہ لکھا ہے راجدیب سردیس آئی کے لکھے ہوئے کے خلاف بھاجپا کے سوشل میڈیا کے جو مکھیاں ہیں انہوں نے اس کے خلاف لکھا امیت مالوی نے انہوں نے کہا کہ یہ سیکلوریسٹ جیسا سوچتے ہیں اس میں کچھ ایسا ہے جو بری طرح سڑا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جب چیمپیون اور ان کی جیت کے بارے میں سب کچھ سوچنا چاہیے تھا تب ان جوکروں نے ان کی دھارمک پہچانتا کہ اسے سیمیت کر دیا ہو سکتا ہے ان کو لگ رہا ہو کہ یہ سیمیت کر دیا ہو لیکن امیت مالوی جی آج ہندوستان میں الگ الگ دھرموں کے لوگوں کی حالت کچھ ایسی ہی کر دی گئی ہے کہ اگر کہیں پہ ان کی ایسی ایک جھوٹتا دکھتی ہے ان کی بدن کا پسینہ اس طرح سے ملتے دکھتا ہے ایک دوسرے سے تو اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ الگ الگ دھرموں کے لوگ ساتھ میں بھی ہیں الگ الگ دھرموں کے لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش تو امیت مالوی جی بہت چل رہی ہے لیکن وہ ساتھ میں بھی ہیں میں سوچتا ہوں کہ یہ ہندوستان جس کی سنسکریتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس امرنات کی یاترہ پر آپ جاتے ہیں جس امرنات کی ایک مشکل یاترہ جس پر ایک سمیہ آتنکی حملے بھی ہوئے تھے ایسی امرنات کی تیر تھی اترہ جس کے درشن سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو سورگ ملے گا آستھاوان کے لیے بہت بڑی بات ہے آپ وہاں کیسے پہنچتے ہیں جو ایک ایک بجورگ کمجور بیمار مہلاؤں کو کندوں پر پالکی میں لے کر جو اوپر جاتے ہیں امرنات تک آپ کو معلوم ہے کہ وہ تقریباً سو فیصدی مسلم لوگ ہیں آپ اپنے ایشور کے دروازے تک جب پہنچتے ہیں تو چار مسلم بھی پہنچتے ہیں آپ کے ساتھ وہاں پہ ان مسلموں کے کندوں پر چڑھ کر آپ کا درشن ہوتا ہے وہاں تک لے کر جاتے ہیں آپ کو پھر واپس لے کر آتے ہیں مجدوری لیتے ہیں کیونکہ مجدور ہیں وہ لیکن وہ اسثانی مسلم ہیں وہ آپ کے تیرتھ ہستان تک آپ کو لے کر جاتے ہیں ان کے یوگدان کے بینا آپ کے درشن شاید نہیں ہو پاتے جتنے کھچر والے لوگ ہیں وہاں پہ جو پالکی سے تھوڑے کم کمجور ہیں وہ کھچر پہ بھی جاتے ہیں کھچر والے لوگ بھی مسلم ہیں وہ آپ کو لے کر جاتے ہیں وہاں پر بیٹھا کر ان کے بینا بھی آپ کے درشن نہیں ہو پاتے میں اور سوچ رہا تھا کہ ہندووں کی شادی مسلموں کی بنائی ہوئی لاکھ کی چوڑیوں کے بینا ان کے بنائے ہوئے جری کے کام کے دلھن کے لباس کے بینا گھوڑی والے جو آتے ہیں ان میں مسلم رہتے ہیں ان کے بینا بینڈ والے جو آتے ہیں ان میں ادھکتر مسلم رہتے ہیں لائٹ اور ساؤنڈ والے مسلم رہتے ہیں ان کے بینا ہندووں کی شادیاں پوری نہیں ہوتی کئی رسمیں پوری نہیں ہوتی مہندی لگانے والے مہندی بنانے والے اس میں بہت بڑی سنکھیا میں مسلم لوگ دیکھتے ہیں میں اور ایک چیز سوچتا ہوں کہ یہ گنگا جمنی تحجیب جو کہی جاتی ہے اندوستان کی جو اس ٹیم میں دیکھتی ہے کہ تین دھرموں کے لوگ مل کر ایک ریلے ریس کو جیت رہے ہیں ایک دوسرے کو تھمارا ہے دوسرا تیسرے کو تھمارا ہے جیت رہے ہیں چار لوگ مل کر جیت رہے ہیں چار لوگ مل کر ملک کو ایک میڈل دلا رہے ہیں اجت دلا رہے ہیں درجہ دلا رہے ہیں اس طرح کا اور کیا کیا ہو سکتا ہے جب میں سوچتا ہوں تو مجھ کو لگتا ہے کہ جتنے ہندو اپواس کرتے ہیں اپواس میں آم نمک نہیں کھایا جاتا ہے سندھا نمک کھایا جاتا ہے میں اپواس نہیں کرتا ہوں میں دھرمالو نہیں ہوں لیکن میں سنتا ہوں چاروں طرف اپواس کا نمک سندھا نمک ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے سندھا نمک کہاں سے آتا ہے پاکستان سے ہندوستان میں آنے والا سو بھی سدی سندھا نمک پاکستان سے آتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سے آئے ہوئے سندھا نمک بینا آپ کے اپواس کے کھانے کا سواد رہ جائے گا سواد تو دور اپواس بھی نہیں رہ جائے گا کیونکہ آم نمک کو اپواس کے کھانے میں نہیں ڈالا جاتا ہے اس دیش کو ایسا ہی رہنے دینا چاہیے یہ دیش یہ ٹیم ریلے ریس کی یہ ٹیم یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح سے سبھی دھرموں کے لوگ مل کر ہندوستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ مثال ہے اس بات کی چھوٹی مثال نہیں ہے بڑی مثال ہے میں ٹوٹر پر میں ابھی تک اس کو ایکس بولنا نہیں سیکھ پایا ہوں ٹوٹر پر میں نے سیکڑوں لوگوں کے ٹویٹ دیکھے ہیں جنہوں نے خوشی جاہیر کی ہے کہ یہ ہندوستان کی ویویدھتا کی ایک مثال ہے مجھ کو دھیان ہے دس بیس سال پہلے ہاکی ٹیم میں ایسے ڈھیر لوگ رہتے تھے کبھی ہم الگ الگ نہیں گنتے تھے کس دھرم کے کتنے لوگ ہیں لیکن اب تو دھرم کو پوشاک سے پہچانا جاتا ہے دھرم کو کھان پان سے پہچانا جاتا ہے دھرم کے نام پر کلاس روم میں تھپڑیں پڑتی ہیں دھرم کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے اس لیے دھرم کے نام پر جہاں پر کامیابی دکھ رہی ہے اس کی چرچہ جروری ہے یہ دس بیس سال پہلے اس چرچہ کی ضرورت نہیں تھی جن کو آج لگ رہا ہے کہ کیول کھیل کی کامیابی پر چرچہ ہونی تھی ان کو ٹھیک لگ رہا ہے لیکن وہ ہندوستان کے پچھلے دس سال کو اندیکھا کرتے ہوئے اس بات کو بول رہے ہیں اس دس سال میں جرورت آگئی ہے اس دس سال میں جرورت آگئی ہے ٹیم میں کتنے ہندو ہیں کتنے مسلم ہیں کتنے عیسائی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے مل کے یہ ریلے ریس میں یہ کامیابی دکھائی ہے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں سے آگے نکل گئے ہیں فائنل میں پانچوے نمبر پر آئے ہیں لیکن خود کا کئی ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ دھارمی مثال دے کر بھید بھاو کرنے کی بٹوارہ کرنے کی لوگوں کے من میں نفرت کرنے کی بات نہیں ہے لوگوں کے من میں محبت پیدا کرنے کی بات ہے یہ کامیابی بتاتی ہے کہ اس دیش کے سبھی دھرموں کے لوگ مل کر ہندوستان کو کامیابی کی طرف کیسے بڑھا سکتے ہیں اسی لیے میں تھوڑی سی یہ چھوٹی سی چرچہ آپ کے بیچ کر رہا ہوں اس کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں آپ دیکھئے اس کو جتنی خوشی ہو سکتی ہے دیکھئے یہ بھی سوچئے کی کیا اس پسینے کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس دھرم کا پسینہ ہے نہ لہو کا دھرم ہوتا ہے نہ پسینے کا دھرم ہوتا ہے اور نہ راشتریتہ کا کوئی دھرم ہوتا ہے نہ راشتر کا کوئی دھرم ہوتا ہے سب کچھ ملا جلا ہوتا ہے دیکھئے گا اس بارے میں سوچئے گا آپ کو لگتا ہے تو پھر ملیں گے آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن کی بٹن دبائیے اور لائک کیجئے اس کے لنک بھی ضرور دوسروں کو بڑھائیں میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تمباکھو کھاتے ہیں یا سگریٹ بیڑی پیتے ہیں تو اس کو بند کر دیجئے کینسر چھوڑے گا نہیں آپ کو اور کینسر کسی ایک مریج کو ہی نہیں مارتا وہ پورے کے پورے پریوار کو مار ڈالتا ہے روژی روٹی دولت مکان گہنے سب کھا جاتا ہے کینسر اس سے بچنے کی کوشش کیجئے اپنے پریوار کی فکر کیجئے جب آپ کا ہاتھ تمباکھو کی طرف بڑھے تو اپنے پریوار کو دیکھئے اور ان کو بے گھر کلپنا کر کے دیکھئے ان کی پھر ملتے ہیں یوٹیوب کے ہمارے خاص کارکرم روبرو کے ذریعے ہم لگاتار 36 گڑ کے سانسدو ودھائکوں سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کے چناوی چھیتر کا جائزہ لے رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے چھیتر کے سانسد ودھائک یا ان سے جوڑی پارٹی تک اپنے سوال ہمیں 6269626929 پر بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے سوال ہمیں ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں وائس میسج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں یا اپنا ویڈیو بنا کر بھی آپ اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں